السلام علیکم و بلکم در دیجی بلوگ سیریز پارٹ ٹو میں نے اماز پڑھیا اور ای کامرس کے جو میرا کام ہے وہ کام کر کے اس کے بعد جانا ہے ہم نے جیم ہمارے کام ہو گیا ہمارے کامپلیٹ ان فائلز کو اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں اس کو ادھر اس کام کے بعد ہم نے جانا ہے جیم اور جیم تو اس خلیے میں جا نہیں سکتے ابھی ہم جا رہے ہیں جیم اور میرے ساکزن جا رہے ہیں لیکن وہ تھوڑا کامیرہ شای ہے یہ ہمارا بوڈی فٹ جیم ہماری ساری مشینز ہیں سرسائز مشینز ہیں اور یہ ہمارا ورکاوٹ پیٹ کی ہے اب سے پہلے بوڈی وہ ہم اپ کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈیریک اگر ایکسرسائز لگائیں تو فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ہم اپ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ڈرینڈ میل کرتے ہیں میں ڈیلی اپنے آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں پش اپس کا چیلنج آج اگر میں 15 لگائیں تو کل 16,70 ابھی میں 20,21 کل لگائے تھے تو آر 22 پش اپس کا چیلنج ہے کہ میں نے 22 پورے کرنے ہیں اگر میں 21 پورے کرنے ہیں ہم ویروڈتے تھے ہمارے 23 پورے کر رہا ہوں کہ میں جزئے میں مہربتا ہوں کام آپ کے بعد باہر سروہ اور جم میں جو زیادہ گرمی ہوجاتی ہے اس کو اور پھتے ہیں ہم ادھر جو ہیویکسرسائز میں مطلب لائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں پھر اس کے پہلے لائٹ ایکسرسائز کے ساتھ لائٹ ایکسرسائز ہے پھر باقی تین دن اگر شوٹی کرتے ہیں یا آتے ہیں کوئی لائٹ ایکسرسائز ہی لگاتے ہیں پہلے نمبر آتا ہے لائٹ ایکسرسائز فائنلی ریویل کر رہا ہوں کیونکہ کافی بورنگ ہو گیا تھا میں اکیلا ریفرائم میں آتا ہوں یا ہمارے ہمار بھائی رویٹ کتا لگا رہے ہیں مبالی ہولا کروں مبالل لیچے رکھے ورڈانٹرو دےنا تھوڑا موالی نہیں حضرت موالی نہیں حضرت یہ امار بھائی امار بھائی کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کنسٹرکشن گم بھائی کپ کوئی گر بنا نہ ہو تو کانٹیک بھی بیرے ریفرینس سے بادہ جاؤ تو یہ بھی پیچھے رہتے ہیں جہاں پر اپنی اگزیگیٹیو لوجیز میدہ ہونکی เรา رہتے ہیں جو رہتے ہیں اگر گناہ 10kkc دس کیجئے ہوتر بہتر کلیو تانے اوراک راکھر ملوم بس اگر ملوم گا جانجز اور میں دلیم بہتردار ہی تو ایسی بانہ ڈالنے بیگ بہن رہا ہوا کرتا ہے میں کہیں گے ایک بیسپ ہے ایک بیسپ ہے دو منتھ ہو گئے ہیں میں چھوٹیاں بوت کرتا ہوں پروگرس ہی ہے اس میں امپروومنٹ مجھے نظر آئی ہے کیونکہ پہلے یہ کافی فلیٹ تھا اور اب تھوڑا سو بھر آتا ہے باقی چیسٹ ہو گیا ہے تھوڑا سو فرق ہے چیسٹ میں اور پیٹ ہلکا سندر گئے باقی 3 منتھ میں یہ پروگرس ہے بس ہم تو فٹنس کے لئے کر رہے ہیں تاکہ باڈی سب مینٹین رہے جاتا ہوں کھا رہے ہیں تو اتنی کلریز بان بھی ہو اگر آپ جم کرتے ہیں تو 30% آپ کی ایکسرسائز ہے باقی 70% آپ کی ڈائیٹ ہے آپ کی باڈی آپ کے کچن میں بنتی ہے اب آپ صحیح پروپر ڈائیٹ کرتے ہیں ڈائیٹ ہم سے ہوتی نہیں ہے یہاں سے جاتے ہیں پراتھا کھاتے ہیں کھانے میں چاہوال برگر پہ سے کھاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں یہ ویلو ٹرائسپ کی ایکسرسائز ایک تھوڑا سا بڑا دیتے ہیں چھوٹی کے ہماری ایکسرسائز ہو گئی ہے ختم اور اب پھائی منٹس کے ریسٹ کے بعد جاتے ہیں مہابس کے پہن لگ کیونکہ باہر کافی سر دی ہیں لائٹس آف ایک کرولا ویرس بہت ہائی جینک جیم ہے اور یہ صبح کا ٹائم جیم میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم دو ہی آتے ہیں اور تالہ لگا کے پھر وہاں پر سالے جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے ورک ایریا میں یہ رہا ہاں ہمارے پیکیجز جمعہ کا دن ہے اور نماز پڑھنی ہے تو فریش ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسجد جاتے ہیں نماز کے بعد ہم نے جانا ہے بینک کیونکہ کل ہمارا پلین چینج ہو گئے تھا ہم مما کو ڈراب کرنے چلے گئے تھے جمعہ پڑھ کے ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد جائیں گے بینک یہ نماز ہو گئی ہے کمینگ سونگو لاؤگر ڈیلی کرے گا کہ اس طرح ڈیلی ولاؤگی ہم جا رہے ہیں در آس کے ویہرہ کیونکہ ہمارا جو سمانہ ہے وہ ہم نے شپ کرنا دے اور پھر اتتی زیادہ ڈسٹ ہم گلاسز کو سویپ کرتے ہیں یہ میں نے سن گلاسز بنوائی تھی میں ایکسٹ پہنتا ہوں ہائی بیم پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں سامنے سے بلکل نظر کچھ نہیں آتا یو گوائے مارکنگ کی جگہ نہیں ہے اسی وجہ سے میں ادھر کھڑا ہوں مددسر گیا ہے سامنے جہاں پہ دراز لکھا ہے یہ ان کے سٹیشن ہے یہ سارے پارسل سکین ہوتے ہیں میں بھی بائن روٹ پہ ویٹ کروں شکر ہے پولیس والا نہیں ہو بڑا جلدی کھول ہے گی تم نے ہمیں دیکھا ہے تو رکے کیوں نہیں ہو بیٹس مین ہے والید بولر مدسر چھوٹا فیلڈر نام تیز بول وہ آپ اس موت ہو چلو 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 وزو ہے بناو گے چلنا سائیکل اس کو دے اس چھوٹے سے بچے کو سائیکل کانگو سا ہے لگ کے لئے نماز پڑی ہے کہ تم پڑھتے ہو تھا تیز بول وزو تھا تو میں نے اس لئے نماز پڑھ لی مطلب وزو تھا تم نے اسر کی نماز پڑھ لی ہے مطلب وزو تھا تم نے اسر کی نماز پڑھ لی ہے تو کہنا یہ چاہتے ہو کہ تم ریگولر نمازی ہو ہاں گوڑے آر ویلڈا ایسے نہیں کر ایسے ایسے نہیں کہہ رہا کہ بلکل ہر روز پانچ وقت پڑھتا ہوں گا اس طرح کبھی کبھی چھوڑا اسر پانچ وقت کی کیوں نہیں بڑھتے ہو بس پڑھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ نیت پہ بھی نہیں کیا ایسے تل پیشاور کے سب سے سپیشل مطلب ریویل بدکار اچھا ریویل نہیں بس اتنا کوں گا شیح رشید بھی آتے ہیں ایسے فہم بہت زیادہ تھا کہ ریویل بدکار ہاں ابھی بھوک لگی تھی تو ہم رکے ہیں شاورمہ کھانے شاورمہ آگیا یہ سپائیسی ہے یہ منگوائے والید نے اس کو بولتا ہے کہ ایتفاٹی دانے کے اور اس نے آگے سے تمہیں کیا کہ میں کیا کروں گا مجھے گالیاں مات دیں اس نے نے سپائیسی کروں گا کہ اس کے بعد پر مجھے گالیاں دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ والید گالیاں دے دیں گا مجھے ہی نہیں شاورمہ اتنا زیادہ سپائیسی بنائے ہوئے اس نے ساری مرس میرس اور والید اس نے ایک سپائیسی کیا تھا آئیس بتاہو زر فل دیکھو اس والید کو زیادہ مجھے لگی تھی کہ بھی در میں چھیک بھینا ہے ہلا سو گائز اس ویلوک کو اند کرتے ہیں پلیز سبسکرابی شیئر آنڈ لائک دے ویڈیو آنڈ پرس دے بیل آئیکن بس تا تون دی صاحب بول دی بے کیا بول دو لائک شیئر سبسکرابی ضرور کریں اور ڈیلی ویلوک پاڈ بای 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 بای